اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ چک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے امیزنگ ورڈ بک 3 کا تعریف کراؤں گی اور بہت سارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ بک 3 کو بھی اس کا بھی ٹیٹریل دیا جائے تو ایک بات میں آپ سے ذرا کلیر کروں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ آپ چپٹرز کو ریڈ کیا کریں اور تمام ایکسسائزز کو بھی شو کیا کریں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے وہ 20-30 منٹ کی ایکسسائز ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے اور چپٹر ریڈ کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں کوشش کروں گی کہ ہر بک کو چپٹر وائز اگر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو یہ آپ کے لئے آسانی ہوگی تو آجائیں اس کے کونٹینٹ کی طرف یہ ہے امیزنگ ورڈ بک 3 تو اس کے کونٹینٹس بھی یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے بھی 16 کونٹینٹس ہیں نمبر 1 ہابیٹٹ ہے یونٹ 2 چینجز ان لیونگ تینگز 3 دسان یونٹ 4 میٹر یونٹ 5 اینرڈی اینرڈی اینرڈ 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 اینر اینرڈ 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 اگر آپ کو کسی چیز پر اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں کلیر کر کے آپ تک پہنچا ہوں تو آپ مجھے ضرور کمنڈ کریں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنڈ دیکھ کر کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ تک چیز صحیح طرح پہنچ رہی ہے یہ اس کا یونٹ ون ہے چیک ہے تو یونٹ ون کو اگر آپ اس طرح پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہے بسیکلی یونٹ ون سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے تو یونٹ ون کی ریڈنگ اگر آپ اچھا اس میں آپ سکرین شوٹس لے سکتے ہیں یہ ایک آسانی ہے اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور اس کو آپ یوز کریں سکرین شوٹس لے ایکسرسائزز کے بھی تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں آرام سے آپ چیزیں نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کو دوبارہ وہ مطلب مشکل نہیں ہوگی آپ کو یہ ہے یونٹ ون چیک ہے یہ یونٹ ون ہی چل رہا ہے کیونکہ میرے لیے چپٹر وائز ویڈیو بنانا ایک تھوڑا سا مشکل ہوگا تو بہت لندی ہو جائے گی وہ چیک ہے بہت سی ریکویس تھی بک 3 کی بھی تو وہ آج مجھے ایویلیبل ہوئی تو میں نے سوچا کہ آپ تک اس کو شیئر کیا جائے اگر اس میں آپ کو تھوڑی سی کچھ اور ریکویرمنٹ ہوئی تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا یہ یونٹ ون ہی چل رہا ہے ہابیٹٹ اس بک میں بھی کچھ تھوڑی بہت چینجز ہیں ورنہ وہ جو بک ون بک ٹو میں جو بیسکس گراؤن لیول پر چیزیں چل رہی ہیں اسی کو تھوڑا سا ایڈوانس کر کے بتایا گیا ہے اس میں تھوڑی سی چپٹر کو چینج کیا گیا ہے اچھا یہ اس کی ایکسرسائز آگئی اس میں میں دیکھیں اس میں میں نے چینج کیا ہے چپٹر ہر چپٹر کی اس میں کیونکہ پچھلی میں شاید آپ کو ایکسرسائز میں تھوڑی سی مشکل ہوئی ہو ماچ کرنے میں تو میں نے اب اس پر نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے کہ کس یونٹ کی ایکسرسائز ہے یہ اس سے آپ سکرین چوٹ لے کے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں یہ ہی unit 1 کی exercises chapter review تو اس کو اب دیکھ لیں اس میں کچھ solved ہے اور کچھ unsolved ہے actually exams میں میں اتنا بزی تھی کہ اس میں آپ کو update نہیں دے سکی کوئی بھی اسی لئے تھوڑا gap بھی آ گیا تو کسی نے سوال کیا تھا guide book کا تو میں اس کو سمجھ نہیں سکی کہ کس چیز کی آپ کو guide book چاہیے اگر آپ amazing word book کی guideline کی بات کر رہے ہیں تو یہ book itself یہ بہت easy ہے اس میں کسی قسم کی guide book کی ضرورت نہیں ہے یہ جیسے ہی آپ اس کے chapter دیکھیں گے آپ کو clear ہو جائے گا اس میں کسی قسم کی guide book کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ chapter 2 چل رہا ہے start ہو ہے unit 2 changes in living things اس میں what to learn ہے life cycle, life span and development اور یہ ہے start chapter 2 کا یہ chapter 2 چل رہا ہے سمٹائمز چیزیں explain کرنا easy ہوتا ہے اور سمٹائمز ان کو define کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ phone پہ ویڈیوز میں چیزیں اس طرح clear نہیں نظر آتی ہیں جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو ذرا واضح کر کے اس کو آپ تک پہنچاؤں یہ chapter 2 کی ایکسرسائز سٹارٹ ہو گئی number 2 ابھی میری کوشش ہوگی کہ میں ایکسرسائز پہ فوکس کروں کیونکہ آپ لوگوں کو شاید ایکسرسائز پہ زیادہ پروبلم آ رہی ہے اس کو پک کرنے میں اس کو سول کرنے میں یہ ایکسرسائز 2 ہے یعنی unit 2 کی ایکسرسائز ہے unit 3 سٹارٹ ہو گیا ہے the sun اس میں words to learn ہے rotation اچھا rotation کا amazing word book 1 میں بہت اچھا explain ہوا ہے میری book 1 پہ دو تین ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ دیکھیں ڈھونڈیں تو اس میں آپ کو جو جو problems آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائیں گی یہ unit 3 ہے جی ٹھیک ہے اور کسی نے یہ بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ کراچی میں کہاں پر available ہیں تو یہ آپ کسی بھی بڑی book shop پہ چلے جائیں ان سے آپ اگر demand کریں گے تو ہوگی ان کے پاس کیونکہ یہ نیشنل بیس پروگرام ہے یہ اور ہونی چاہیے یہ سب کے پاس normally available ہوگی ہے یہ exercise 3 آگے unit 3 کی unit 3 کی exercise ہے یہ یہ بھی unit 3 کی exercise ہے یہ continue ہے یہاں پہ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس کے screen shots لے سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے unit 3 چل رہا ہے یہ unit 4 ہے matter اس میں words to learn کیا ہیں solids liquids and gases یہ ان کی آپ یہ کسی ان کی headings ہیں یہ بہت ground level پہ basic level پہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش گئی ہیں definitions ہیں یہ اچھا آپ اس میں اپنے اسے changes بھی کر سکتے ہیں اور بچے اس کو بہت انٹرسٹ سے یاد بھی کرتے ہیں اور اس کو read بھی کرتے ہیں unit 4 چل رہا ہے یہ اگر اس میں اگر آپ کو فردر کسی اسسسٹنس کی ضرورت ہوئی تو پلیز مجھے کمنٹ کیجے گا میں آپ کو مزید کلیر کر کے کوئی ویڈیو بناوں گی جو آپ کو پروبلم ہوئی انشاءاللہ اس کو میں ساوٹ آف کروں گی unit 4 کی ایکسرسائز سٹارٹ ہوئی ہے unit 4 کی ہی ایکسرسائز چل رہی ہے یہ آج کل سکرین شورٹس نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے آپ لیں اور بس اپنا کام کریں آپ اس ویڈیوز کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں unit 5 آگیا ہے انرڈی اینڈرڈ سورسس ورڈس ٹو لرن ہیں اس میں انرڈی اینڈی نیاشرلز کے بارے میں آپ سٹڈی کریں گے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اس میں یہ چیپٹر ہے آپ ان ویڈیوز سے اچھے خاصے نوٹس آسانی سے بنا سکتے ہیں اپنے طور پر لیکن بچے کو تھوڑا سی مشکل ہوگی بتانا اور اس کے لئے ریڈنگ بھی تھوڑا سی ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو اپنے طور پر اس کو شورٹ نوٹس بنا کے بچے کو سمجھا ضرور سکتے ہیں اور ایکسرسائزز میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کلیر بتاؤں یہ یونٹ فور ہے یونٹ فائب کی ایکسرسائز آگئی یہ بھی اس کے لئے پارٹ اف یونٹ فائب یہ ٹرو فالز بھی ہیں کچھ اور اس میں فل ان دی بلانک بھی ہیں بچوں کو ایکچلی اگر ورڈ بینک کے تھوڑ کام کروایا جائے تو بہت جلدی بھی کر لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں در مسئل Sí님 یونٹ 29 سکڑ of دور lagen دور resources girls and scarcity unit 6 a capital resources natural resources golden goods and services you can review him into the pensions you so to to see definitions and introductions and economic choices of resources medica natural conconcy here on man-made concy if you have some ideas then you can explain it to a good child this is unit 6 exercise unit 6 exercise this is a good child this is a good time پندرہ سولہ چپٹر ہوتے ہیں تو ان کو تھورولی ایکسپلین کرنا ہے کہ چپٹر کو پڑھنا سمٹائیمز پروبلم ہے پلوشن سسٹین یہ ڈیفینیشن کے طور پہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں بچے کو یہ ڈیفینیشن ہے لینڈ پولوشن ہے وارٹ پولوشن ہے نوائز پولوشن یہ یونٹ 7 ہے سیویں گا ناشوال رسورس یہ یونٹ 7 چل رہا ہے بک 3 amazing world for class 3 ری یوز آگیا ایک نیا ٹاپک ہے یہ وان ٹو میں نہیں ہے ری سائیکل بھی نیا ہے یہ شپٹر آپ ان کو آرام سے سکرین شوٹس لے کے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور بچے کو سمجھا سکتے ہیں یہ یونٹ 7 چل رہا ہے کلینی بلانکس آگی یونٹ 7 کی چل رہا ہے اب یہ چھوٹا سا mind map ہے بہت اچھا سا انگرسٹنگ سا یہ یونٹ 7 کی ایکسرسائز ہے چل رہا ہے یہ یونٹ 7 کی ایکسرسائز ہے چل رہا ہے اب آجے یونٹ 8 پہ فوڈ اس میں ہیں ورسٹو لنڈائیٹ جرمز وہ یونٹ 8 پہ فوڈ یہ چپٹر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے جو آگے 6 7 8 پہ فوڈ چلتا ہے اور یہ اس کی گراؤنڈ لیول پہ اس کی ڈیفینیشنز بتائی گئی ہے بچے کو یہ یونٹ 8 حاصل یونٹ ایٹ چل رہا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کمنٹ کرتے ہیں کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ تنقید بھی آپ کا حق ہے اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کیونکہ آپ کا تعاون رہے گا آپ کے کمنٹس رہیں گے تو میں اور ویڈیوز ضرور بناوں گی انشاءاللہ ایکسرسائز یونٹ ایٹ کی ایکسرسائز آگی یہ مائنڈ میپ ہے فوڈ اس میں پلانٹس اور آنیملز کتھرو ہمیں جو فوڈ حاصل ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایکسرسائز یونٹ ایٹ چپٹر ریویو پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے کچھ اگر آپ اپ ڈیٹ چاہ رہے ہیں تو کانگلی مجھے کمنٹ ضرور کریں ضرور بتائیں یہ یونٹ ایٹ ہے یہ یونٹ ایٹ کی ایکسرسائز ہے جیٹیل کوسٹینز اچھے یہ کوسٹینز اتنے مشکل نہیں ہیں جو آپ پریشان ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کی بھی فوٹو بھیجیں یا ویڈیو سینڈ کریں تو اگر آپ نے چپٹر ریٹ کیا ہے تو یہ جسٹ ایک ایک دو دو لائن کے آنسر ہیں لائنز کے بھی نہیں دو دو تین تین ورڈز کے آنسر ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ گھورائے نہیں کہ ہمارے پاس ایکسرسائز نہیں ہیں تو یہ کیسے ہوگا یہ یونٹ نائن ہے کائد ای آزم اس میں جو ورڈ چو لرن ہے فاؤنڈر اینڈ فریڈم اس بیس پہ اس چپٹر کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا یہ بہت پیاری پکچر ہے کائد ای آزم کی ای لائک ایٹ اس میں تھوڑا بہت انٹردکشن بتایا ہے کائد ای آزم کا اور ڈیفینیٹلی فریڈم اور ان کی پرسنیلیٹی کے بارے میں ڈسکشن ہے یہ کیونکہ کمٹیٹ دس انٹینسیز ہے یہ تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں یہ چپٹر ہے کائد ای آزم یہ ہے انٹ نائن یہ اس کا مائنڈ میپ ہے اگر اب میں آپ کو اس طرح دکھاؤں تو یہ تھوڑا سا آپ کے لئے آسان ہوگا جو ڈو گیا چلا یہ یونٹ نائن کی ایکسرسائز ہے چوز دے بیسٹ آنسر اچھا ان میں امیزنگ ورڈ بکس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود سے بچے کو کروا سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے جنر نالیج کی باتیں ہیں یہ ساری بہت آسان ہیں بس ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بک کی صورت میں آپ کے سامنے ہے اور میں بھی شیئر کر رہی ہوں آپ کو کیونکہ یہ ایک نئی بک ہے بہت سے پیرنٹس سوڑے سے پریشان ہیں کہ جی کیا ہے کیا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو آپ تک شیئر کروں یونٹ ٹین آگیا علامہ محمد اقبال اس میں کیا ڈسکس ہوگا انڈیپینڈنٹ ہے اور موسیلیمز کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ یونٹ ٹین ہے اس میں کچھ ڈیٹیل ہے علامہ محمد اقبال کے بارے میں یہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہوتے ہیں ان کی تو آپ خود سے بھی بچوں کو تھوڑی بہت نالوج دے سکتے ہیں فیلن دی بلانکس ہیں یونٹ ٹین اچھا ان میں سے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسے بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ جو چپٹرز ہوتے ہیں یہ مائنڈ میپ ہے یونٹ ٹین کا اچھا مائنڈ میپ ایکچلی ہے کیا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جیسے یونٹ کا نیم ہے علامہ محمد اقبال تو اس کو انشورٹ کر کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے اس چپٹر میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے یہ ایکسرسائز ہے یونٹ ٹین کی یہ بھی یونٹ ٹین کی ایکسرسائز ہے علامہ محمد اقبال یونٹ ٹین کی ایکسرسائز ہے اچھا یہ پروجیکٹ کے بارے میں آپ پریشان نہیں ہوں یہ مومن نہیں کروائے جاتے ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک ایکٹیوٹی ہے اگر آپ بچے کو خود سے کروانا چاہیں اس کو صرف بزی رکھنے کے لیے یونٹ ٹین ہے چینجنگ ورڈ لیکن آج کل بچے کہاں بزی رہتے ہیں بس فون ٹاپ سے ان کو تھوڑی سی فرصت ہو تو وہ بکس ہی پڑھنے بہت بڑی بات ہے ایکٹیوٹیز وہ کیا کریں گے اور پروجیکٹس کیا بنائیں گے یہ ورڈ ٹین ہے اس میں چینجنگ ورڈ میں پاسٹ اور پریزن یہ یونٹ ٹین چپٹر کی ڈیٹیل چینجنگ ورڈ یہ دیکھیں اس میں کمپیریزن بتایا گیا ہے یہ مزے کا چپٹر لگ رہا یہ سکول and کمیونٹیز in پاسٹ ورسز پریزن یہ دیکھیں یہ کمپیریزن ہوا ہے یہ لیٹیلیون ہے کچھ چیزیں واقعی انٹرسٹنگ ہیں مزے کی ہیں بڑھنے کا مزا آتا ہے ان کو سمجھانے کا مزا آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک کس طرح بچوں کو سمجھایا گیا ہے کہ چینجنگ ورڈ پاسٹ میں کیا تھا اب پریزنٹ میں کیا ہے اس میں سیمپل فوڈ ہے اب فاسٹ فوڈ آ گیا ہے فاسٹ ورائٹی آ فوڈ آ گیا ہے اس میں یہ ایکچولی میچنگ ہے جیسے یہ اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے یہ سلو ٹرانسپورٹ ہے یہ فاسٹ ٹرانسپورٹ میں آ جائے گا یہ چیپر ٹرانسپورٹ کی ایکسرسیز ہے یہ چیپر ٹرانسپورٹ کی ایکسرسیز ہے یہ نائنٹی نیٹی ایٹیز 2010 then and now یہ نیٹی ٹرانسپورٹ انویٹی ٹرانسپورٹ اس میں کیا ڈسکس ہوگا اس میں انویٹی ٹرانسپورٹ کی بات ہوگی اور ویکسین کی بات ہوگی اب یہ دیکھئے یہ چپر سٹارٹ ہے اس کا یہ آپ اس کو ایسے ڈیفینیشن بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ کمپیریزن ہوا انویٹنز پرم پاسٹ یہ چپر ٹویل چپر ٹویل چل رہا چپر ٹویل چل رہا ہے یہ چپر ٹویل چل رہا ہے یہ اس کی ایکسرسائیز آگے ہیئے mind map یہ mind map آگے چپر ٹویل کا انویٹ ٹویل یہ ایکسرسائیز ہیں انویٹ ٹویل کی اس پار میری تھوڑی سی کوشش ہے کہ میں آپ کو کلیر چیزیں بتاؤں جو آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اور جن کو بیسیکلی بک 3 کی ضرورت ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں پھر بھی اگر کسی چپٹر کی ضرورت ہے تو میں اس کو انڈویجول ویڈیو میں ضرور آپ کو بتا دوں گی یہ بس مجھے کمنڈ کریں then انشاءاللہ ڈیو آؤٹ انہوں تھرٹین فورس اینڈ ماشینز اس میں ورڈ ٹو لرن کیا ہے فورس موشن ڈیریکشنز یہ چپٹر ہے سمپل ماشینز اچھا اس میں بھی پاسٹ اور اس میں اولڈ نیو کا تھوڑا سا اس طریقے سے بچوں کو کلیر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پورانے طریقے ہیں اس میں سکس ٹائپس اپ سیمپل ماشینز یہ ماچنگ میں بچوں کو تھوڑا سا ایکسسائز دی گئی ہے یہ چپٹر تھرٹین کا ریویو آ گیا مائنڈ مائپ آ گیا کہ سمپل ماشینز میں دیکھیں یہ ہیں چولز اینڈ ماشینز ہے یہ مائنڈ مائپ ہے یونٹ تھرٹین کا فورس ٹائپس کیا ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سکرین چھوٹس لے لیں یہ آپ کو بہت ہلپ آؤٹ کریں گے آپ ان کو بار بار ریچ ایک کر سکتے ہیں ساری چیزیں ساوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وکابلری ریویو ہے true false یونٹ تھرٹین observe and answer یہ کیا س المزاکیی przeیسر ہے اٹھ گیر آپ کی اشکرین istreich идеی اٹھ گیر آپ کی آپ کی قسم ردی اٹھ گئیا should we اور شایر تابعت اس کی ڈافینیشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیپٹر آگیا ہے یونٹ فورٹین میں ریڈنگ ریڈ کروں گی چیپٹرز کو تو بہت لمبی ویڈیو چلی جائے گی اب آؤٹ 2 آرز تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس طرح آپ اس کو تھوڑا سا مینج کر لیں یونٹ فورٹین ہے یہ مینمپ آگیا یونٹ فورٹین کا میں آپ کو اس طرح کی کلپس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ ان کی سکرین چوٹ لے لی جائے چپٹر فورٹین کی ایکسرسائز یونٹ فورٹین کی ڈیٹیل کویسٹنز ہیں یہ کویسٹنز کی بھی آپ سکرین چوٹ لے لی جائے اس کو تو آپ نٹ سے بھی سرچ کر کے آرام سے بچے کو آنسر کروا سکتے ہیں بلکل بیسک لیول پہ 15 یونٹ ہے ورکنگ آؤوٹ ڈسگریمنٹس اس میں کانفلیکٹس ہیں اور ایٹیچوٹ کی بات ہو رہی ہے کانفلیکٹس کیا ہیں اس میں یونٹ فورٹین ہے چیز ہمارے بچوں میں بچوں کو سمٹائیمز تھوڑا ایکسپلین کرنا سمجھانا مشکل ہوتا ہے بس یہ تھوڑی سی کوشش لگی رہتی ہے یہ یونٹ ففٹین ہے یہ مزے کی چیز ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ اس کو بچے کو ایزا جینل نالش کے طور پر بھی سمجھا سکتے ہیں اس کو ایکسرسائز دے سکتے ہیں یہ یہ مینگ میں تھا یونٹ ففٹین کا چلیں جی یونٹ ففین کی ایکسرسائز پر آ جائیے آپ کے کمنٹس میری لیے بہترین گائیڈ لائنز ہیں کوشش کریں اپنے چاہنے والوں کو اس کو شیئر کریں جن کو ضرورت ہے اور لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تینک کیو ویری مچ مجھے بھی مزہ آتا ہے کام کر کے